یہ دنیا کی سب سے پوری سرار جھیل ہے جہاں کہا جاتا ہے ایک عجیب و گریب مخلوق کا بسیرہ ہے اس علاقے میں رہنے والے قبیلے کے لوگ بہت بہاتور سمجھ جاتے ہیں اور یہ کچھا گوشت تک کھا جاتے ہیں اس کے باوجود وہ اس جھیل کی حقیقت سے آشنا ہے اور اس سے ہمیشہ خوفزتہ رہتے ہیں یہاں تک کہ رشین حکومت نے بھی اس جھیل کے بارے میں کئی سالوں تک بہت کچھ چھپائے رکھا اور پھر دوہزار نو میں آخر وہ چھپایا راز سامنے آ ہی گیا آپ دیکھ رہے ہیں دا ایرلیونٹ چینل کی ویڈیوز تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دنیا کا سب سے سردبادی والا علاقہ سائیبیریا ہے جہاں موجود ہے دنیا کی سب سے گہری جھیل جسے لیک پائیکل کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے پرانی جھیل بھی ہے جو ڈھائی کروڑ سال پرانی ہے اتنی پرانی ہونے کے باوجود یہ دنیا کی سب سے گہری اور صاف شفاف جھیل ہے جو پانچ ہزار فیٹ سے زیادہ گہری ہے جس کی لمبائی چھے سو چھتیس کلومیٹر ہے اس پورش سرار جھیل میں ستائیس جزیریں موجود ہیں جن میں کوئی عبادی موجود نہیں جبکہ اس کے سب سے بڑے اور دور دراز جزیریں میں کچھ قبیلے کے لوگ رہتے ہیں جن کی تداث صرف پندرہ سو کے قریب ہے یہ مقامی قبیلے کے لوگ دنیا کے سب سے سردلاکے میں کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں اور اس جھیل کے بارے میں بہت خوبی چانتے ہیں یہ قبیلے کے لوگ کچھا گوشت کھاتے ہیں اور ان کے مطابق اس جھیل میں آبی مخلوق کا بسیرہ ہے اور یہ اسے اپنی زبان میں لہ ساد خان کے نام سے پکارتے ہیں ان قبیلوں کے مچھواروں نے اکثر اس جھیل میں مخلوقوں کو دیکھے جانے کی اطلاع دی ہے جس کی ایک بڑی وجہ اس جھیل کا نہایت صاف اور شفاف ہونا ہے لیک بائیکل میں ایک سو تیس فٹ کی گہرائی تک انسانی آنکھ سے دکھا جا سکتا ہے اور اس میں ہماری دنیا کا بیس فی سے صاف پانی مجود ہے یہی وجہ ہے یہ مقامی لوگ اس مخلوق کے دیکھے جانے کی اطلاع دیتے ہیں ان مچھروں کا کہنا ہے ان کے کئی مچھرے مچھلی پکڑنے گئے اور بعد میں ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی سائنس دانگ بھی اس جھیل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے اور اب تک اس جھیل میں سنتیس سو قسم کے آبی چانور تلاش کیے گئے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے جبکہ صرف اس علاقے میں ہر سال دو ہزار چھوٹے زلزلیں بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں اتنے زیادہ واقعات ہونے کے باوجود اس جھیل میں دیکھے جانے والی مخلوقوں کا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں مل پایا پھر آخر کار ریشین حکومت نے ایک خوفیہ سرکاری دستاویس سے پردہ اٹھا دیا جس میں ریشین نیوی کی خلائی مخلوقوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ کی تفصیلات تھی انیس سو بیاسی میں ریشین نیوی کے ساتھ گوتا خورڈ لیک بائیکل کے نیچے ایک تحقیق کرنے میں مصروف تھے تب ہی ان کو یوں محسوس ہوا کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے تب ہی نیوی کے ان جوانوں نے مختلف قسم کی عجیب و غریب مخلوقیں دیکھیں ان گوتا خوروں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی بہلے کچھ نہیں دیکھا تھا ان نیوی کے جوانوں نے ان میں سے ایک کو پکڑنا چاہا تب ہی اچانک ایک زور سے جھٹکے نے ان کو پانی کی سطح پر دکیل دیا جس سے تین گوتا خوروں کی موت ہو گئی اور باقی شدید زخمی ہو گئے باقی بچے گوتا خوروں کو رشین حکومت نے کسی بھی بیان دینے سے منع کر دیا ان خلائی مخلوقوں کا ذکر بھی یہاں کے قبائلی لوگ اکثر کیا کرتے تھے ہماری پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ جھیلیں پندرہ سے بیس ہزار سال پرانی ہیں مگر لیک بائیکل دھائی کروٹ سال پرانی ہے اور آج تک انسان اس کے بارے میں جاننے کی کوششیں کر رہا ہے دوستو ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں